میری نظر میں ایک اچھی سپر ہیرو کومک بک سٹوری بنانے کے لیے ایک سپر ہیرو سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کا سپر ویلن مطلب وہی ڈیفائن کرواتا ہے سٹوری کو کہ اس کا جو ہے ویلن وہ کتنا زیادہ دمدار ہے اور یہی وجہ تھی جس وجہ سے انفینٹی وار اور انڈ گیم جیسی موویز ہمارے لیے ایسی بن گئی ہیں جن کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک دمدار ویلن ہمیں دکھایا گیا تھا تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے اپنی ڈسکس کرا تھا ٹاپ ڈین کی کہ مارویل کومکس کے اندر کون سب ساتھا ٹاپ ٹین سٹرانگسٹ ہیروز ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ٹاپ ٹین سٹرانگسٹ سپر ویلنز ان مارویل کومکس تو آج بھی ہم جویں صرف کومکس کے حوالے سے بات کریں گے بلکہ ایم سیو کے حوالے سے نہیں کریں گے میں جانتا ہوں کہ یہ پاورفول اور سٹرانگسٹ کی بیچ تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے اندر جو میں کریکٹر کی لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ صرف سٹرانگسٹ کریکٹر پر بیس کرتی ہے پاورفول پر نہیں اور ایک یہی وجہ ہونے والی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایسے ویلنز اس لسٹ میں نہیں دیکھنے والے جو کہ بہت زیادہ فیمس ہیں اور آپ لوگ ان سے بہت زیادہ فیمیلر ہیں کیونکہ میں نے یہ لسٹ بناتے ہوئے نوٹ کر رہا ہے کہ زیادہ در مارویل کومکس کے اندر جو ویلنز ہیں وہ سٹرانگسٹ نہیں ہیں وہ پاورفول ہیں تو پاورفول کی لسٹ کو ہم پھرکر بھی شیئر کریں گے اپنے چینل پر سو گائز اسیس بی ٹائگر اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکرس کرنے والے ہیں سٹرانگسٹ سپر ویلنز ان مارویل کومکس نمبر ٹین اپوکلیپس تو اس کومک بک ویلن کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہوں گے یہ ایک ویلن سے زیادہ ایک آئیکن بن کے رہے ہیں ایکس من کومک کے ریلیڈیڈ مطلب ایکس من کے ویلن کے بارے میں آپ سے کوئی بھی پوچھے گا کہ ایکس من لوگ کوئی ویلن بتاؤ تو آپ کے موں پہ صرف ایک ہی نام آگا وہ اپوکلیپس ہے اور اپوکلیپس نے اپنا یہ پلیس بہت میند کر کے کمائی ہے وہ ایسے ہی جو ہے اتنے زیادہ مشہور نہیں مانا جاتا ہے وہ سچ میں ایک بہت زیادہ سٹرانگ کریکٹر ہے مارویل کومکس کے اندر اس کی جو ایبیلیٹیز ہیں وہ کچھ ایسی ہی ہیں مطلب وہ جو چاہے کسی بھی میٹنٹ کی ایبیلیٹیز کو اپنے اندر ایبزاپ کر سکتا ہے اس کو مارنے کے بعد اور اس کی شکتیوں کو اپنا بنا سکتا ہے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اپوکلیپس اپنا سائز بہت زیادہ بڑا کر سکتا ہے وہ بڑے بڑے ایکس من کے ساتھ بھیڑ چکا ہے اور ایکس من گیٹیم اسے لڑنے سے پہلے سو بار سوچتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایکس من کی کومکس کے اندر ہمیں اپوکلیپس کی ویلن بار بار نظر آ رہا ہوتا ہے الگ الگ فارمز کے اندر نمبر نائن انہائلس اب انہائلس ایک ایسا کریکٹر ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں جنہوں نے مارویل سپیس سے ایونٹ پڑے ہوئے ہیں جیسے انہائلیشن انہائلیشن سکرڈ وغیرہ تینوس ایمپیریٹیف وغیرہ وہ اس ویلن کے بارے میں کافی اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور زیادہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی پاورفل ویلن ہے کیونکہ اس کے پاس کاوزویک کٹرول روڈ ہے لیکن صرف اتنا ہی نہیں انہائلیشن جو ہے پورے کے پورے نیگٹیف زون کا بات شامان آ جاتا ہے وہ اس کے اوپر راج کرتا ہے اس کے پاس ایک unlimited بکس کی آرمی ہے جس کے ذریعے ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے پوری کی پوری مارویل یونیورس کو انویٹ کر دیا تھا اور اس نے اس کا تحس نیز کر دیا تھا اور اس کو روکنے کے لیے تقریباً سارے کے سارے ہیروز کو یونیورس کے ایک ساتھ ملنا پڑا تھا اور تب جا کے وہ لوگ اس کو روک پائے تھے اور صرف یہی نہیں ہے انہائلیشن کی جو اپنی خود کی سٹرنڈ ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے وہ نوہا سے سیلا بڑھ سکتا ہے وہ یہاں تھا کہ حلق جیسے کریکٹر سے فیس ٹو فیس لڑا ہے اور کافی حد تک اس کو اوور کم بھی کر رہا تھا اور انہائلیشن جو ایک کافی بار فینٹاسٹک فور کو بھی الگ الگ ایمنٹس کے اوپر چنوٹی دے گی چکا ہے تو یہ پوزیشن وہ ہماری سلسٹ کے اندر تو ان کرتا ہی ہے نمبر ایٹ جگر نوڈ تو جگر نوڈ ایک ایسا کریکٹر ہے جس کے پاس کوئی اپنی سپا پاور نہیں ہے نہ ہی اس کے پاس کوئی سٹرنڈ ہے لیکن اس کی ساری کے ساری پاور کا راز ہے کریمسن جیم آف سٹو ریک سٹو ریک ایک ایسی کاؤزمیک انٹیٹی ہے جو کہ اس کو پاور کرتی ہے اور اسی کی وجہ سے جگر نوڈ کو یعنی کی کین مارکوں کو وہ تنظر پاورپول اور سٹرونگ بناتی ہے ہمیں پتا ہے کہ جگر نوڈ کا نام ہی کچھ ایسا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک انسٹوپیبل فورس اس کو کوئی نہیں روک سکتا اور یہ بات کامکس میں کافی بار پروف بھی کی گئی ہے کہ ایک بار اگر جگر نوڈ بھاگتا ہوا کسی کی طرف آ رہا ہو تو اس کو رستے میں آئی وی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو روک سکے جو چیز اس کے رستے میں آتی ہے وہ اس کو کچھلی دیتا ہے ہم نے جگر نوڈ کی سٹریند کو بہت بار کامکس کے اندر عزم آ چکے ہیں ایک بار ارلی کامکس کے اندر جگر نوڈ ورسیس تھور ہمیں دیکھنے کو ملا تھا جہاں پہ تھور نے اپنے ہیمر کا ایک گوڈ بلاسٹ اس کی طرف مارا تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ جب وہ بلاسٹ ہنڈا ہوا تو جگر نوڈ سے اس کے اندر کھڑا ہوا تھا اور کچھ بھی نہیں ہوا اس کو اس کے علاوہ ورلڈ بریکر حلق تو آپ سبی کو یاد ہوگا ہاں وہی جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ حلق پاگل ہوتا ہے اور اپنے پلانیٹ سے ارت پر بدلہ لینے کیلئے آتا ہے اور اسی طرح جب حلق کو بلا چلتا ہے کہ چارلز اگزیوئر بھی اس ایلوگنایٹی کی ٹیم کا حصہ دے تو وہ ایکس منشن جاتا ہے ان سے وہاں لڑنے کیلئے لیکن وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چارلز اگزیوئر کو جانے کیلئے سارے میوٹنٹس بیچ میں آ جاتے ہیں اور یہی پہ جگر نوٹ بھی آتا ہے حلق سے لڑنے کیلئے اور اس وقت حلق جو تھا اپنے بہت زیادہ پاورفل لیول کے اوپر موجود تھا اور یہاں پہ اس نے حلق کو بلکل برابری کی ٹکر بھی دی تھی اور صرف یہی نہیں حلق نے آخر کار اس کو جو ہے ہرا تو نہیں پا رہا تھا تو اس نے اس کی ٹریک اسی کے خلاف استعمال کری کیونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ جگر نوٹ سپیڈ میں بھاگنا شروع کرتا ہے تو اس کو روپنا ایم پاسیبل ہوتا ہے تو حلق نے بس اس کا ڈیریکشن چینج کر لیا تو وہ بھاگتا ہوا سمندر کی طرف نکل لیا تھا ورنہ اگر حلق اس سے لڑتا تو میرے خیال سے شاید وہ اس دن اس کو ہرا نہیں پاتا نمبر سیون آنسلوڈ تو ایک ایسا ویلن جو کہ بہت زیادہ برا ہو یعنی کہ میگنیڈو اور ایک ایسا سپر ہیرو جو کہ بہت اچھا ہو یعنی چارلز اگزیویر تو سوچئے کہ جب ان دونوں کا ایک ساتھ ملایا جائے گا تو کیا چیز بنے گی تو وہ چیز بنتی ہے آنسلوڈ یہ ایک ایسا کریکٹر ہے جس کو آپ کہہ سکتے کہ یہ ایک طرح کی غلطی ہے مطلب یہ ویسی والی غلطی نہیں جیسے آپ لوگ سوچ رہے ہیں اس میں ہوا یہ تھا کہ جب ایک ٹائم ٹیبل ایونٹ کے اندر جا کے وہ لوگ ٹائم میں کچھ چیزیں صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بیک فائر ہو جاتا ہے سارا کا سارا پلان اور اس کے بدلے میں ایک ایسی انٹیڈی بنتی ہے جس کو کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا جو کہ مکسر ہوتی ہے مینگنیٹو اور پروفیسر ایکس کا اور اس کے پاس مینگنیٹو کی ساری پاورز ہوتی ہیں اور ساتھ پر پروفیسر ایکس کا دماغ بھی یہ ایک ایسا کریکٹر ہے جس کی صرف ایک پنچ کے اندر جگر نوٹ جو ہے وہ کینیڈا سوڑکے نیو جرسی کے اندر جا کے گرا تھا اور یہی ایک بات ہمیں اسے پروف کر دی تھی کہ اس کی فیزیکل سٹریند کتنی زیادہ ہے اس کو ہرانے کے لیے صرف ایکس میں نہیں بلکہ فنٹاسٹک فور ایوینجرز اور اس ٹائم کی جتنے کے جتنے ہیروز تھے وہ سب اس کے خلاف لڑے تھے تو تب جا کے وہ اس کو ہرا پائے تھے اور اس میں بھی اس کو فیزیکل سٹریند کے اندر نہیں ہرائے گیا تھا بلکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ریڈ ڈیچرٹ کے بیٹے نے یعنی کہ پرینگلن ایچرڈ نے ایک پاکیٹ ڈیمیچن بنا کے سارے ہیروز کو وہاں پہ چھپا دیا تھا اور اسی بات سے ہمیں انتازہ ہوتا ہے کہ آن سلاک جو ویلان ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی ایک سپر ہیرو کیلے لڑ سکے اب آپ بولیں گے کہ یہ کس طرح کا ویلان ہے اور یہ نام کیسا ہے اس کا ہم نے تو کبھی اس بارے میں نہیں سنا تو یہ مارویل کے ون آف دا موسٹ انڈر ایٹیڈ کریکٹر میں سے ایک ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹریملی پاور فول ہے لیکن بہت بری طریقے سے اس کو رائٹرز لکھتے ہیں یہ کریکٹر ہمیں سب سے پہلے نظر آئے تھا دہ لیجنڈ آف بلو مارویل کے اندر اب بلو مارویل ایسا کریکٹر ہے جس کے بارے میں خود لوگ بہت زیادہ کم جانتے ہیں تو یہ اس کا ویلان ہے تو جب لوگ ہیرو کے بارے میں کم جانتے ہیں تو ویلان کے بارے میں بھائی کون جانتا ہوگا لیکن آپ لوگوں کو فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اس کی ساری کے ساری سٹوری جو ہے میں اپنے چینل پر پہلے کور کر چکا ہوں لنک آپ کو ایسا کرین میں فلیش ہوتا ہوا نظر آ ہی رہا ہوگا کہ جس طرح سے بلو مارویل جو ہے وہ نیگٹیو اندر جی کے ذریعے بناوا ہے تو یہ بھی سیم اسی ایکسپریمنٹ کا حصہ ہوتا ہے اور اس کے پاس بھی سیم بلو مارویل کے لیول کی پاورز ہیں اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ایک انسٹوپیبل کورس ہے کیونکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ نیگٹیو زون کا جنریٹر ہے اور نیگٹیو زون کا تھوڑا سا بھی میٹر اگر ہماری پوزیٹیو زون میں آ جائے تو وہ ایک بہت زیادہ خطرناس چیز بنا سکتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ جب وہ پہلی بار سامنا آیا تھا انڈی من تو مائٹی ایونجرز کی پوری کی پوری ٹیم اور اس وقت مائٹی ایونجرز کی ٹیم آپ سمجھ لیجئے کہ اپنے جو ہے پیک پہ تھی جس میں آئرن مین مس مارویل ونڈر مین سینٹری ایریز اس طرح کے کریکٹرز شامل تھے اور اس ایک انڈی من نے ان کو آ کے تحس نحس کر دیا تو ان کو دھول چٹا کے رکھ دی تھی اور سینٹری جیسا سٹرونگ کریکٹر بھی ونڈر مین جیسا پاورفول کریکٹر بھی ان کے سامنے کچھ نہیں تھا اور یہی رہی ہم نے بعد میں جا کے انڈی من کا رول دیکھا تھا کہ کس دن سے وہ ایک ویلن کے بعد ایک انڈی ہیرو کے اندر بدلتا ہے اور وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اپنی لائف کو سیکریفائز کر کے ایک بار گیلیکٹرز تک کو ہیل کر دیتا ہے جبکہ گیلیکٹرز اس وقت بلکل اپنی موت کے قریب تھا تو انڈی من کی یہ ساری کی ساری فیڈز کو نظر میں رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری لسٹ کے اندر یہ سپورٹر ڈیزرف کرتا ہی ہے کیونکہ میرے حساب سے یہ بہت زیادہ سٹرونگ کریکٹر ہے جس کو رائٹرز نے آج تک کبھی صحیح طریقے سے لکھا ہی نہیں ہے نمبر 5 گور ڈا گورڈ بوچر اب یہ ایک ایسا کریکٹر ہے جس کے بہت زیادہ فینس موجود ہیں اور وہ دیکھ کے شاید گستہ ہوں گے کہ اس کو کریکٹر کی لسٹ میں اور زیادہ اوپر ہونا چاہیئے تھا لیکن میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ گورڈ کو جو چیز زیادہ طاقت پر بناتی ہے وہ خود نہیں بلکہ اس کی بلیڈ جو کہ نیکرو سورٹ کے نام سے جان ہی جاتی ہے لیکن اگر ہم یہ نیکرو سورٹ والی بات کو سائیڈ میں بھی رکھیں تو یہاں پہ سب سے زیادہ سٹرونگ جو چیز بناتی ہے گورڈ کو وہ اس کی ویل پاور ہے اس کی بیک سٹوری جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ سٹرونگ کریکٹر بناتی ہے اور اسی کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ گورڈ مارویل کومیس کے اندر ایک ایسا ویلن ہے جس کا نام لینے سے لوگ ڈرتے ہیں مطلب وہ ویلن ایسا نہیں ہے جو کہ چند لوگوں کو جمع کر لے کھٹنیپ کر کے اور لوگوں کو دھمکانا شروع کر دے یا کسی بینک کو لوٹے یا پھر کسی پولس حالے کو مار رہا ہو بلکہ یہ ایسا ویلن ہے جو کہ گورڈ کا کام تمام کرتا ہے ان کو زبا کرتا ہے اور مارویل کومیس کے اندر اس نے اتنے زیادہ گورڈ کو تباہ کر رہا ہے برباد کر رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور آپ اس بات سے صرف اس کا اندازہ رہا سکتے ہیں کہ یہ کریکٹر کتنا زیادہ سٹرانگ ہے کہ اس کو روکنے کے لیے تھور جو تھا وہ بھی نہیں کافی تھا تھور نے ہم نے پریزنٹ پاس اور فیچر والے سیرف تینوں کو ایک ساتھ بلایا تھا تو تب جا کے ان تینوں کے تینوں تھور نے اس سے مقابلہ کیا تھا اور تھور نے ہم نے دو میونیورز کو ایک ساتھ استعمال کر رہا تھا اس سے لڑنے کے لیے تب جا کے وہ اس ویلن کو ہرا پایا تھا تو میرے حساب سے گور جو ہے معویل کامکس کے اندر ایک بہت زیادہ سبردست طریقے سے لکھا ہوا کریکٹر ہے اور اس کی پاورز کو ہمارے سامنے بہت اچھے طریقے سے شوکیس بھی کیا ہے نمبر فور تھینوس ہاں بالکل تھینوس جو ہے معویل سینیمیٹک یونیورز کے اندر موسٹ پاورفول بینگ مانا جاتا ہے اسی وجہ سے وہ انفینیٹی سٹونز کا استعمال کر کے زندہ بجیہ تھا لیکن کامکس کے اندر بات کچھ ایسی نہیں ہے کامکس کے اندر اس سے بھی زیادہ پاورپول اس سے بھی زیادہ سٹونگ کریکٹر موجود ہیں ہمارے پاس اب تھینوس کو میں نے یہاں پر اس لسٹ میں رکھا تو یہ بات دھیان میں رکھیے گا کہ تھینوس کو میں نے صرف تھینوس کو رکھا ہے نہ کہ اس کے ساتھ کسی انفینیٹی گارنرڈ یا ہارڈ آف دو یونیورز وغیرہ کو ساتھ پر رکھا ہے تھینوس کے ہم اپنی سٹریند کے اوپر اگر بات کریں تو وہ بہت زیادہ امپریسیف ہے تھینوس خود ہی ایک پاور ہاؤز ہے اور وہ چاہے تو بڑے سے بڑے ہیروز سے آسانی سے لڑ سکتا ہے ہم نے تھینوس کو کہیں بار دیکھا کہ کیپٹن مارویل ہرک تھوڑ سے کیجویلی مقابلہ کرتے ہوئے انفینیٹی جیسا زبردست قسم کا ایونٹ تو آپ سب نے ہی پڑا ہوگا یا پھر آپ سب اس بارے میں جانتے ہوں گے جب ایونجرز کی آدھی ٹیم سپیس میں بیلڈر سے لڑنے گئی ہوئی تو تو اس ٹائم تھینوس ہماری ارد کے اوپر اٹیک کرنے کیلئے آیا تھا اس کا مقابلہ وہاں پہ ہلک تھوڑ کیپٹن مارویل بلیک بولڈ اور اس طرح کے زبردست قسم کے پاور ہاؤزز سے ہوا تھا اور تھینوس ان سب کے خلاف اکیلہ کھڑا ہوا تھا اور اس کی سٹریند اور ڈیریبیلیٹی کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ بلیک بولڈ نے اپنی پوری کی پوری وائس اس کے مو پہ آکے چلایا تھا لیکن تھینوس سے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا اور تھینوس نے اس کا مو پکڑ کے اس کو زمین میں گاڑ دیا اس کے بعد یہی نہیں کیپٹن مارویل اور تھوڑ نے اپنا پورے پورے بلاسٹ ان کے اوپر برسا دیئے لیکن تھینوس وہ ٹس سے امس ہونے کا اس نے نام نہیں لیا اور اس کو ان کے سامنے پھر بھی لڑ رہا تھا تو یہ فیڈ جو ہے تھینوس کو اس لسٹ میں کافی اوپر ہمارے پاس لے آتا ہے اور اسی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر روز ٹرینٹ کی بات کی جائے تو وہ تھینوس کی بہت زیادہ ہے اس کو کسی گیجٹ لگ رہا کہ کبھی کوئی ضرورت ہو نہیں ہی نہیں چاہیے نمبر تھری مینگگوگ اگر آپ کسی کریکٹر کو بدصورت بنانا چاہتے ہیں اور اس سے نفرت کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے مینگوگ سے بدصورت کریکٹر کوئی ہو نہیں سکتا ہے اور ایسا ہو کیوں بھی نہیں کیونکہ مینگوگ جو بنا ہے وہ لوگوں کی نفرتوں سے مل کے بنا ہے یہ کوئی ایسا کریکٹر نہیں ہے جو کہ کسی چیز کے لیے بیس کرتا ہو یا اس کی کوئی بیک سٹوری ہو اس کی بیک سٹوری صرف یہی ہے کہ جتنی دنیا میں لوگ نفرت کرتے رہیں گے تب تک یہ جو ایک گوڑ کا کریکٹر بنا رہے گا اور اس کا ریج بڑھتا ہی رہے گا یہ بلینز آف لوگوں کی ہیٹریٹ سے مل کے بنا ہے اور یہ ایک ایس گارڈین کریکٹر ہے جس سے تھور اکثر مقابضہ کرتے رہتا ہے لیکن میں بتاتا چلوں کہ اس کی پاورز اتنی زیادہ ہیں کہ جس کے سامنے اوڈن بھی لڑنے سے پہلے سو بار سوچتے ہیں کہ مینگوگ ہے اس سے لڑنے کے بارے میں ہمیں کچھ پلاننگ کرنی پڑے گی تھور کا اس سے کافی بار سامنہ ہو چکا ہے لیکن ہمیشہ دب بھی تھور کا سامنہ اس سے ہوتا ہے وہ اس کو ٹف ٹائم دیتا ہی ہے اور ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا کہ تھور کی نیو سیریز کے جب لیڈی جین فوسٹر جو ہے وہ تھور بنی ہوتی ہے تو مینگوگ ایک بار پھر ہمارے سامنے آتا ہے اور اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ مینگوگ جو ہے یہاں پہ بہت بری طریقے سے پورے کے پورے ایس گارڈ کو برباد کر دیتا ہے بول سٹیک جس کے پاس ایک بار ہیمر تھا تھور کا اس نے اس کو برباد کر دیا اور لیڈی جین فوسٹر وغیرہ سب کی بہت بری حالت کر دیتا ہے اور یہاں پہ اس کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ لیڈی جین فوسٹر اپنا ہیمر میونیر جو ہیں وہ اس کی قربان ہی دے دیتی ہیں اور مینگوگ کو اس سے باندھ کے اس ورچ کے اندر پھیک دیتی ہیں صرف یہ ایک ہی طریقہ تھا جو کہ ان کو سمجھ میں آئے تھا اس کو روکنے کا کیونکہ یہ ایک ایسی unstoppable force ہے جس کو کبھی روکا نہیں جا سکتا ہے اور اسی وجہ سے مینگوگ ہماری اس لسٹ کے اندر نمبر تھری پہ ڈیزرف کرتا ہے نمبر ٹو سرٹر اب یہ ایک اور ایس گارڈین کریکٹر ہے جو کہ ہماری لسٹ میں اتنا اوپر آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ایس گارڈین میچ کے اندر جتنے زبردست اس کے ہیروز ہیں اتنے ہی زبردست اس کے ویلنز بھی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایس گارڈین میتھولوجی اتنی زیادہ پسند ہے ہم اس سے اتنا زیادہ کنیکٹیڈ رہتے ہیں کیونکہ ہمیں صرف وہاں بھی ہیروز کو اچھا نہیں دکھا جاتا ہے بلکہ اس کے ویلنز کو بھی سٹرانگ دکھائی جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں سرٹر کی تو اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ لوگ جانتے ہیں یہ ایک ایسی بینگ ہے جو کہ اوڈین سے پہلے سے موجود ہے اور یہ مصفیل حیم کا راجہ ہے جو کہ فائر ڈیمنز مانے جاتے ہیں اور اس کے پاس اتنی زیادہ طاقت ہے اتنی زیادہ سٹراندھ ہے کہ یہ اوڈین تھور وغیرہ سے آسانی سے مقابلہ کر سکتا اگر کرنا چاہے اور صرف یہی نہیں اس کے بعد اس کے پاس اپنی ایک سوڑ ہے جس کا نام ٹوائلائٹ ہے اور اس سوڑ کو حاصل کرنے کے بعد سرٹر کی شکلیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اب اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کومکس میں اسی سوڑ کی مدد سے جو ہے اس نے اوڈین کا کام تمام کر دیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ اوڈین نے اپنی موت کے ساتھ اس کو وہاں سے اس ریلن سے نکال دیا تھا اور اوڈین اس سے روزانہ لڑتے رہے کئی سالوں تک تاکہ وہ دوبارہ ہماری ریلن کے اندر انٹر نہ کر سکے کیونکہ اس کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ اس سے مسلسل وہ لڑتے رہیں اور اس کو اس دیمینشن کے اندر قید رکھیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ باہر آگیا تو تھور بھی جو ہے وہ اس کو نہیں روک پائے گا اور صرف یہی نے اس کے پاس پائیرو کینیسی اس کی زبردست قسم کی شکتی ہے یہ مطلب وہ جب چاہے اپنے آگے پیچھے اوپر نیچے سے آگ گوگل سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی ٹوائلٹ سوٹ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اور اس کا ہائٹ اگر دیکھی جائے تو وہ خود سکسٹی فٹ کی ہے اور یہی چیز اس کو بہت زیادہ امپریسیف بناتی ہے اور اگر آپ اس سے پوچھیں پریکٹیکلی تو اس کے پاس ایمینس پاور موجود ہے یہ اتنا درہ دوریبل ہے کہ اس کے پر کسی اٹیک کا کوئی بھی اثر نہیں ہونے والا ہے سرٹر اگر خاموش بیٹھا ہوئے تو آپ یہ سمجھئے کہ اس کی پاس کوئی وجہ نہیں ہے لڑنے کی کیونکہ اگر سرٹر کو کوئی وجہ مل گئی لڑنے کے لیے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے حسابنے کیپٹن مارویل تھور یا دوسری جیسے کریکٹر بھی کام آنے وال ہیں کیونکہ یہ ان سب کو کچل کے رکھ دے گا اب نمبر ون پہ جانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ آنوربل مینچنز کرنا چاہوں گا جو کہ اس لسٹ میں کہیں نہ کہیں موجود ہو سکتے تھے لیکن وہ ہو نہیں سکے لیکن یہ بات ہے کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں بہت زیادہ امپریسیف کریکٹرز ہیں تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں چیمپین کی چیمپین جو ہے ایک ایلڈر آف دو یونیورس ہے اور جیسا کہ سارے کے سارے ایلڈرز کی کوئی نہ کوئی ہوبی ہوتی ہے تو اس ایلڈر کی ہوبی ہی ہے کہ وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہے اور اس کو مقابلہ کرنے کا شوق رہتا ہے اسی وجہ سے اس کا نام چیمپین ہے مطلب سمجھ تو آپ گئے ہوں گے نا چیمپین لڑنا مقابلہ اباومینیشن اباومینیشن ایک ایسا کریکٹر ہے جس کو بہت زیادہ پرانے فینس تو جانتے ہیں لیکن نیو فینس نہیں جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کومکس میں اب اس کو بہت زیادہ دکھایا نہیں جاتا ہے لیکن اگر ہلک کی اگر ہم بات کریں تو اس کے ویلن کے نام پہ صرف ہمارے اس دماغ میں ایک ہی کریکٹر رہا تھا وہ خود ایباومینیشن ہے کیونکہ یہ بھی اسی گاؤں میں ریڈیشن کے نتیجے میں بنا تھا لیکن جہاں پہ ہلک صرف ایک عام انسان تھا ایک عام آدمی تھا بروز بینر وہیں پہ ایباومینیشن کا جو آلٹر ایگو ہے ایملان بلانس کی وہ ایک ملٹری ٹرینڈ سولڈر تھا اور اس کے پاس ایک موٹیف زا کے اس کو ہلک کو ہرانا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ ایک بہت زیادہ سٹرونگ کریکٹر بنتا ہے جس کو کومکس میں اور موویز دونوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ ہلک کو کافی بار دھول چٹایا سکا ہے اور ہلک کو دھول چٹانے والا کریکٹر کئی سے بھی ہلکا نہیں مانا جا سکتا ہے ایبزوربنگ مین یہ بھی ایک ہلک سے نیلیٹڈ کریکٹر ہے جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں تو اس کی پاورز کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ بینٹین تو آپ سب ہی نے دیکھیں ہوں گے بچپن کے اندر اس کے اندر ایک کریکٹر تھا کیون لیون کا جو کہ ہر طرح کے میٹل کو پکڑ کے اس کو ایبزورب کر لیتا تھا اور اسی کے جیسا ہو جاتا تھا تو سمجھ لیجئے کہ مارویل کامکس میں کیون لیون بہت پہلے سے ایکزسٹ کرتا ہے اور ایبزوربنگ مین جیسا کہ اس کا نام ہے ایبزوربنگ مین تو وہ سارے کے سارے میٹلز کو اپنے اندر ایبزورب کر سکتا ہے اور یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ وائیبرینیم اور اورو میٹل جیسے میٹلز کو بھی ایبزورب کر سکتا ہے اور یہ چیز اس کی پاورز کو لیمٹ لیس بنا دیتی ہے اور اس طرح جب وہ اپنی میٹل فارم کے اندر ہوتا ہے تو وہ آرام سے بڑے سے بڑے سپر ہیرو کو ہرا سکتا ہے اس کے لیے کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے یہ ایک ایسا کریکٹر ہے جس کے بارے میں شاید آپ لوگ نے سوچا نہیں ہوگا کہ لسٹ میں یہ اتنے اوپر ہونے والا ہے لیکن کیا کریں یہ مارویل کامکس کے اندر ایک دیسنٹ ایڈیشن ہے اس کو میں سوچا نہیں تھا کہ اتنے زیادہ پاورفول وہ لوگ بنا سکتے ہیں لیکن اس کریکٹر کی اگر اوڈیجن سٹوری کیوں پر ہم دالے تو وہی اس کی ساری کے ساری پاورز اور سٹینٹ کو ڈیفائن کر دے گی یہ ایک ایسا کریکٹر ہے جو کہ ہماری فرسٹ یونیورس سے بلانگ کرتا ہے جب فرسٹ فرمومنٹ ہوا کرتا تھا جب ہماری یہ مارویل کی سیونتھ یونیورس بنی بھی نہیں تھی لیکن یہ کریکٹر ایسا ہے جس کو جب سیلیسٹل آئے اور ان کے بیچ لڑائے ہوئی تو اس کو بینش کر دیا گیا تھا اور یہ اسی فرسٹ یونیورس کے اندر فرسٹ فرمومنٹ کے ساتھ انتظار کر رہا تھا ہماری یونیورس کے باہر کے کب وہ انٹر ہو سکے اور یہ ایک ایسا کریکٹر ہے جس کو صرف دارک نے اس پسند دے اور اس کی کمزوری وہ لائٹ ہے اور اس طرح اس نے دیکھا کہ جب اس کو موقع ملا ہماری اس یونیورس میں انٹر ہونے کا تو وہ دوبارہ انٹر ہوا اور جب یہ انٹر ہی ہوا تھا تو یہ اتنا زیادہ سکتی شالی تھا کہ اس نے آرام سے جو ہے تین چار سیلیسٹل سے مقابلہ کر لیا اور اس میں سے ایک سیلیسٹل کا سر اس کے دھر سے الگ کر دیا سیلیسٹل ایک ایسے کاظمی پاورفل بینگز ہیں جو کہ پلینٹس کو چھیڑ چھاڑ کرنے میں بہت زیادہ مشہور ہیں وہ چاہیں تو پلینٹس کو ایک ہی جھٹکے کے اندر بھرباد کر سکتے ہیں وہ چاہیں تو پوری پوری سیولیسیشنز کو ختم کر سکتے ہیں اور ایسا کریکٹر جس نے تین سیلیسٹل سے ایک سیاد مقابلہ کیا ہو اور ان میں سے ایک کا سر تھر سے الگ کر دیا ہو تو یہ کئی سے بھی ویک کریکٹر تو ہوئی نہیں سکتا ہے اور اس کے علاوہ سیمبیوٹ یعنی کہ وینم کارڈنیج وغیرہ تو آپ سب جانتی ہوں گے تو وہ سارے کے سارے سیمبیوٹس کو جو بنایا ہے وہ خود اسی انسان نے بنایا ہے مطلب اس ایلین نے بنایا ہے تو ایسا کریکٹر جو کہ بلیونز او ویر سے ایگزیسٹ کرتا ہے جو کہ ہماری یونیورس سے پہلے سے ایگزیسٹ کرتا ہے جو کہ ڈارکنیس کی اندر رہتا ہے وہ سیلیسٹل کو مار سکتا ہے وہ سیمبیوٹ جیسے پاورفل ویپنز کو بنا سکتا ہے اور وہ سارے کے سارے پاورفل سیمبیوٹس کو جب چاہے اپنے کنٹرول میں بھی کر سکتا ہے تو میرے خیال سے اس سے در سٹرانگیسٹ اور تفیسٹ کریکٹر کافی زیادہ پسند آئی ہوگی جس کے اندر میں نے آپ کے ساتھ ماویل کے ٹاپ 10 سٹرانگیسٹ کریکٹرز کو شیئر کر آئے میں جانتا ہوں کہ اس میں سے کچھ کریکٹرز ایسے ہوں گے جو کہ آپ سوچتے ہیں کہ اس لسٹ کے اندر ہونے چاہیے تھے کچھ کریکٹرز ایسے ہوں گے آپ سوچتے ہیں کہ لسٹ کے اندر بہت زیادہ اوپر ہیں کچھ بہت زیادہ نیچے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہر کسی کا اپنا اوپینین ہوتا ہے لیکن میں نے اس لسٹ میں جو کریکٹرز کو رکھا ہے میں نے ریزن آپ کے ساتھ شیئرز کیے ہیں تو اب آپ کے سامنے سارے ریزنز میں جب شیئر کری چکا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کمنٹ میں مجھے اپنی لسٹ بتائیے تاکہ میں اس چیز کو کمنٹس کے اندر دیکھ سکوں کہ آپ کے حساب سے ٹاپ 10 سٹرانگیسٹ ماویل کامکس کے ویلنز کون کون سے ہیں سو گائز جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تم لوگ کر کے رہے ہو مطلب یار سکر ایک لال بٹن دبانا ہے اس میں بھی اتنا سوچ رہے ہو جلدی سے لال بٹن کو دبا کے گرے کر دو تاکہ اس کے بعد جب ٹاپ ٹین کی میں کوئی ویڈیو دالوں تو اس کا نوٹیفکیشن تمہیں فوراں سے مل جائے سو گائز دیسیس پیٹ ٹائگر ملتے ہیں کسی اور ٹاپ ٹین ویڈیو کے ساتھ تیل دین تھینکیو سو مچ